اور بریک کے بعد خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کیا ہیمارچل میں ووٹ نہیں نوٹ والی سرکار بنے گی کیوں نوٹوں کی بوری لے کر ستہ کے گھوڑوں کی خرید فروخت ہوگی آخر سی پی ایم کے ودائے کے راکیش سنگھا نے ایسا بیان کیوں دیا جس پر سیاسی گھمہ سان چھڑ گیا ہے یہ خاص رپورٹ دیکھئے ہیمارچل میں ووٹ سے نہیں نوٹ سے بنے گی سرکار جس کے پاس نوٹ ہوں گے خریدنے والے اسی کی سرکار بننے والی ہے جس کے پاس ہوگی نوٹوں کی بوری اسی کی ہوگی گھٹی یہ بڑا سودہ ہونے والا ہے چلاو میں جس کے پاس نوٹوں کی بوری ہوگی لیکن آج پوری راجنیتی میری بات کو نوٹ کرو یہ بزنس من گئی ہے نوٹ کی چوٹ سے ٹوٹ جائیں گے ودھائک بکھر جائے گی پارٹی یہ یہ بہار جا رہے ہیں کانگرس منانے کی پرستیتی میں ہوگی اگر اپنے ودھائکوں کو بچانے میں سکشم ہوگی یہ ہے ہیمارچل کی ٹھیوک سیٹس سی پی ام کے ودھائک راکیش سنگھا جن کی چنانوی بھوششوانی سے ہیمارچل میں ہورس ٹرینڈنگ کی اڑتی ہوا نے اور جور پکڑ لیا ہے پیسٹ سال کے سنگھا نے اپنے اب تک کے سیاسی انوبہو کو آدھار بتاتے ہوئے نیوز ایٹین کے کیمرے پر دو بڑی بھوششوانی کی ہے پہلی یہ کی بہومت میں کانگرس آئے گی لیکن دوسری یہ کی کانگرس شاید ہی سرکار بنا پائے گی کیونکہ سمبھاو ہے کہ وہ اپنے ودھائکوں کو نہیں بچا پائے گی جس کے پاس نوٹ ہوں گے خریدنے کی اسی کی سرکار بننے والی ہے یہ آپ سمجھ لیجئے یہ بڑا سودا ہونے والا ہے چنانو میں جس کے پاس نوٹوں کی بوری ہوگی اگر کانگرس کے پاس ہوگی ایسی تو نہیں ہے یہ ماشل کی جنتہ کی نوٹ اور شراب میں آجا ہے یہ کام کرتا ہے ایسا تھا نہیں لیکن آج پوری راجنیتی میری بات کو نوٹ کرو یہ بزنس من گئی ہے بزنس اور آدمی اس پارٹی میں راتو روز دوسری پارٹی میں پھر واپس اس پارٹی میں یہ بہار جا رہے ہیں کانگرس بنانے کی پرستیتی میں ہوگی اگر اپنے ودھائکوں کو بچانے میں سکشم ہوگی خود کانگرس پارٹی کے کئی نیتا بھی ہورس ٹرینڈنگ کا ڈر جتا چکے ہیں خبر تو یہاں تک آئی ہے کہ کانگرس آلہ کمان نے نتیجوں کے فوراں بعد اپنے ودھائکوں کو دوسری جگہ شفٹ کرنے کا پلان بھی تیار کر رکھا ہے لیکن بیتے کئی دنوں سے دلی میں ڈیڑھا جمع کر بیٹھے کانگرس نیتا سکھویندر سنگھ سکھو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ودھائکوں کو کوئی نہیں توڑ پائے گا وہی مکھے منتری جیرام تھاکو نیوی سنگھا کے دعوے کو گلت بتایا ہے انہوں نے کہا کہ کسی کو ہورس ٹرینڈنگ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کیونکہ بی جے پی پوڑ بہومت سے ستہ میں لوٹ رہی ہے سری جو آم آدم پارٹی وہاں پریتن کر رہی ہے اپنی پسٹیتی درز کرنے کے لئے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہاں پر لوگ بہت گمبیتا سے لے رہے ہیں ترجی دے رہے ہیں سر دلی نگر نگم سار روک لگا رہی ہے کہ پورس ٹرینڈنگ کی جائے گی ہمارچل کو لے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہمارچل پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی پرچند بہومت کے ساتھ سرکار بنائے گی اپنے بلبوتے سرکار بنائے گی اور ہمیں کسی کے سویوک کی آفشکتہ اس پرکار سے نتیجوں کے بعد ہمارچل میں ستہ والے گھوڑے خود اپنی بولی لگا کر نیلام ہوں گے یا نہیں یہ آر تاریخ کو نتیجوں کے بعد پتا چلے گا لیکن شاید یہ پہلا موقع ہے جب نتیجوں سے پہلے ہی ہمارچل میں ہورس ٹرینڈنگ شبد لوگوں کی جبان پر ٹرینڈ کر رہا ہے دلی سے روی مشرا کے ساتھ رڑویر سنگھ شملا نیوز اٹھی دلی نگنگم چناؤں میں سٹار پر